اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں گا کہ آپ سب خیر کیریت سے ہوں گے دوستو کافی دن ہو گئے کوئی ویڈیو نہیں ڈالی تھی اس کے بیدے یہ تھی کہ میں تھوڑا بیزی تھا جس کے بیدے سے میں کوئی ویڈیو ڈالنا سکا لیکن آپ کوشش کروں گا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ویڈیو ڈالتا رہا کروں گا تو دوستو ایک بھائی میرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم گرمیوں میں اپنی کڑک مرگی کی کس طرح سے کیر کریں کہ ہمارے جو چوزیں ہو اچھے طریقے سے نکلے دوستو مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ گرمیوں میں جو چوزیں ہیں وہ ہی نہیں نکلتے بہت گھنڈا ریزیٹ آ جاتا ہے اب دوستو ویسے تو یہ ویڈیو میرے سردیوں کی ہے جب میرے دو چوزیں نہیں نکلے تھے لیکن دوستو میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ کیوں جو ہیں انڈوں میں چوزیں جو ہیں گرمیوں میں نہیں نکلتے اب دوستو آپ نے ان دو تین چیزوں کو کرنا تو جس سے انشاءاللہ آپ کی چوزیں بڑے چتری کے سو نکلیں گے دوستو سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چوزیں کو انڈے سے ہیچ ہونے کے لیے ہیومیڈیٹی چاہیے اب ہیومیڈیٹی کیا ہوتی ہے دوستو پانی کے اندر نمی جو ہوا ہوتی ہے دوستو اس کے اندر پانی کے جو کترے ہوتے ہیں وہ قدرتی طور پر موجود ہوتے ہیں اور جب گرمی آتی ہے وہ ان کا لیول کم ہو جاتا ہے ہوا زیادہ گرم ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے ہوا میں نمی نہیں رہتی اب دوستو جو چوزہ ہوتا ہے اس کو پہلے دن پہلے اٹھارہ دنوں میں چالیس سے پچاس جو ہوتی ہے نمی چاہیے ہوتی ہے ہیومیڈیٹی لیول چاہیے ہوتا ہے اور جب وہ بالکل نکلنے والا ہوتا ہے تب اسے پینٹ سے لے کر سکسٹی فائف سے لے کر ستر فیصد تک اسے جو ہے وہ ہیومیڈیٹی چاہیے ہوتی ہے وہ اس لئے کیونکہ گرمیوں میں جو ہوا ہوتی ہے زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور ہیومیڈیٹی بہت کم ہو جاتی ہے اب دوستو اس کا حل کیا ہے دوستو سب سے پہلا حل آپ نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے اپنی مرگی کو کسی کھولی جگہ میں بٹھانا ہے اور ایسے جگہ میں بالکل نہیں بٹھانا ہے جو تنگ ہو سردیوں میں تو تنگ جگہ پہ اس لئے بٹھاتے ہیں تاکہ تھنڈ سے بچی رہے لیکن گرمیوں میں آپ نے ایسے جگہ پہ بٹھانا ہے جہاں پہ ایک سیٹ سے مرگی کو حوال لگتی رہی یعنی آپ نے ایسے جگہ پہ بٹھا دینا ہے جہاں پہ تھوڑا بہت اندھیرہ ہو اور ہوا بھی آتی رہے اب دوستو پھر آپ نے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے دوسری چیز آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے اس کے پاس پانی رکھ دینا ہے پانی وہ پی بھی سکتی ہے پینے کے لئے بھی ٹھیک ہوگا اور اس کے لئے پانی سے کیا ہوگا جو ہوا میں ہے ہمیڈیٹی کا لیول جو اگر پانی کو ایک کٹورے میں یا ایک بول میں ڈال کے آپ لوگ رکھتیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس پانی کی وجہ سے جو ہوا ہے وہ نمی ہوا میں آتی رہے گے اور جب ہوا میں نمی آئے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ ہوا کے اندر ہمیڈیٹی کا لیول بڑھ جائے گا اور جس سے آپ کی جو چوزے ہیں وہ نکلنے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے تو دوستو اگر آپ گرمیوں میں ابھی آپ لوگ دیکھیں تو ابھی اتنے زیادہ گرمی نہیں آئے لیکن پھر بھی جو پاکستان میں ہمیڈیٹی لیول ہے یعنی ہوا میں نمی ہے وہ بائیس سے تیس ویصد ہے یعنی کہ اگر اس ٹائم پہ بھی آپ اپنے انڈوں پہ مرگی کو بٹھائیں گے تو آپ کو ہمیڈیٹی کا لیول بہت کم ملے گا جس کے وجہ سے جو آپ کے انڈے ہون میں سے جو چوزے ہیں وہ بہت کم نکلیں گے یعنی جن کو اچھے طریقے سے ہوا مل گئی وہ نکل جائیں گے اور جن کو نہیں ملے گی ہمیڈیٹی نہیں ملے گی وہ چوزے نہیں نکلیں گے دوستو اسی لئے جو ہوتا انکیوبیٹر میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بلب جلائیوہ ہوتا ہے ایک تو ہیٹ کے لئے اور ساتھ ایک کٹورہ بھی رکھا ہوتا ہے پانی کا پانی کا کٹورہ کیا کرتا ہے ہمیڈیٹی کو بڑھاتا ہے جس کی وجہ سے جو انڈوں میں سے چوزے ہیں وہ اچھے طریقے سے ہیچ ہوتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے زیادہ کچھ نہیں کرنا اپنی مرگی کو جب آپ لوگوں نے چگایا کرنا ہے اسے اپنے جو تازہ پانی وہ پلا دینا ہے ساتھ میں آپ اس کو ملٹی ویٹیمن پلا سکتے ہیں جس سے اس کو گرمی جو ہو وہ کم لگے گی اب تھوڑا بہت اسے گلوکوز پلا سکتے ہیں جس سے وہ فریش رہے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جہاں پر رکھا ہے وہ تھوڑا بڑا ٹوکرا وہاں پر اپنے رکھا واہو اچھے طریقے سے اسے سیف کر کے رکھا اور ساتھ اپنے ایک پانی کا جو باؤل ہے وہ رکھ دینا ہے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ہمیڈیٹی کا لیول اچھے طریقے سے بڑھ جائے گا اور جب ہمیڈیٹی کا لیول پڑھ جائے گا تو آپ کا انڈوں میں سے جو چوزے نہ نکلنے کا خطرہ وہ بھی کم ہو جائے گا تو دوستو یہ آپ نے انشاءاللہ ضرور کرنا ہے جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ جو آپ کی چوزے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے نکلیں گے امید کرتا ہوں گا کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹس پر مجھے اور کچھ بھی آپ نے پوچھنا وہ بتائیں اپنا بہت کیا رکھیں اللہ حافظ